بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کچھے کیمے کے کباب اور کچھے کیمے کے کباب کے لیے میں نے کیمہ بھی لیا ہے درائی اس کو کرن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے یہاں پہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان کی آمد آمد ہے تو بس ٹیمارٹر لے کے دھو کے فیس کر رہی ہوں میں اور یہاں پہ میں نے چھنے بھی جو ہیں وہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں ان کو میں نے پانی میں رات میں بھگو دیا تھا پیکٹس بنا کے رکھ دیئے ہیں اور یہاں پہ جی میں نے چھنے میں اپنا کیمہ رکھ لیا ہے اور یہ ایک کلو کیمہ ہے اس کو اچھے سے پانیت کا سارا ڈرائی ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے مسالے جو لیے ہیں اس میں ہارا دھنیا پدینہ ہری پیاز ہری مرچیں اور یہ جو آپ کو کٹوری میں مسالہ نظر آ رہا ہے اس میں کٹیوی لال مرچیں کٹیوی کالی مرچیں تھوڑی سی اجوین تھوڑا سا کلونجی سوکہ دھنیا سفید زیرہ اور سارے مسالے جو ہے ڈرائی وہ میں نے ان کو پیس لیا تھا کسوری میں تھی سب مسالے چارٹ مسالہ ان کو پیس کے میں نے ایک جار سا بنا لیا ہے اور یہ میرے پاس اکثر رہتا ہے اور یہ میں پیکٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں جار کے اندر سارے مسالے اور اس کو میں استعمال کر لیتی اس کے اندر میں تھوڑی سی حلدی بھی ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے پیلا پیلا وہ پلر نظر آ رہا ہوگا اوپر سے میں نے مسالے ڈالے ہیں تاکہ اگر کمی بیچی سوڑی بہت رہ جائے تو وہ اس سے پوری ہو جائے کیونکہ یہ جو کباب ہیں یہ میں نے فریز کر کے بھی رکھے ہیں رمضان میں یہ انشاءاللہ کام آئیں گے تو مسالے تھوڑے زیادہ ہوں تو وہ اچھے سے رچ بس جاتے ہیں اور یہاں پہ جی میں نے کوٹیوی کالی مرچے پیسی بھی لیئے ہیں اور سوکہ دھنیا ساری زیرہ لال میرچ ناماک اور یہ ڈرائی جو ہے نا سوکہ ادرا کلاسن کا پاودر وہ لیا ہے میں نے وہ استعمال کیا ہے اس کے اندر اور بس اس کو میں نے تھوڑا سا میرینیٹ کیا ہے اور گوشت کو جتنا ہو سکے میرینیٹ کر کے رکھو تو وہ اچھا مسالے اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں تھوڑا سی میں نے اس کے اندر دال چینی کا پاودر بھی ڈالا ہے اس کی بھی خشبو بہت اچھی آتی ہے اور مسالوں کو جتنی دیر یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس میں اوائل بھی ڈالا ہے تاکہ یہ ڈرائے ڈرائے نہ رہے اور یہ فریز اچھے سے ہو جائے یہ پانی بھی نہ چھوڑے اوائل لگا کے آپ اس کو رکھ دو تھوڑے دیر اور بس فریز میں فریز کر دیا ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا آٹا لیا ہے میں نے یہاں پہ میدہ اور بیسن استعمال نہیں کیا اس ریسیمی میں تو آٹے سے بھی بہت اچھی بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ بہت اچھے کرشپی فرائے ہوتے ہیں اور اس کو بھی میں نے مکس کر کے رکھ دیا ہے تھوڑا سا اور بس اس کو ایک آدھر گھنٹہ میں نے میرینیٹ کیا تھا اور آپ چاہو تو رات کو بھی میرینیٹ کر کے پھر صبح کباب بنا کے آپ اس کو رکھ لو یہاں پہ میں نے کباب جویں وہ فریزر میں فریز کر دیئے اور یہ جب تھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو میں نے پیکٹس میں ڈال لیا ہے اور بس استعمال کریں آپ جب آپ کو ضرورت پڑے اور یہاں میں نے آئل لیا ہے آئل تھوڑا میں کام استعمال کرتی ہوں اپنی ریسپیز میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گوش کے اندر اپنا آئل ہوتا ہے تو اس کا جو اپنا جوسیز ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ ایک الگ ہی بنتا ہے اور یہ اپنے ہی آئل میں پکتے ہیں تو اب بہت ہی اچھا ہے اس کا ذائقہ نکل کے آتا ہے اور یہاں پہ یہ کوک ہو گئے اور ان کو بنا لیا ہے میں نے اب لوگ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اچھا اچھا فیڈ بیک دیجئے میری ریسپیز کو شیئر کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اچھے اچھے کومنٹس دیجئے بس یہاں پہ میرے کباب تیار ہو گئے ہیں ریڈی ٹو ایٹ اللہ حافظ موسیقی موسیقی